بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں حضرت مولانا شیخ محمد طعیب طائری صاحب کے پاس آیا ہوں شیخ صاحب کا جوہنہ ہے کہ بہت بڑی اسٹری ہے ان کے والد صاحب مرہوم اللہ تعالی بخشے ان کی قرآن کی بڑی خدمات ہے اور پوری دنیا میں اسلام کی تعلیمات اور قرآنی تعلیمات کو رہنے پہنچایا ہے اور اس کی وجہ سے پچپیر کو ایک بہت بڑا مقام حاصل ہے میرا ریگولری رابطہ ہے لیکن آج کے رابطے میں میں صرف عمران خان کا ایک خصوصی پیغام لے کے آیا تھا اور میں نے شیخ صاحب کے ساتھ پورے ڈسکس کیا ہے ہم ان کے منشکور ہے کہ انہوں نے ہمیشہ ہمارا امایت کیا ہے اس وقت چونکہ سنتحال یہ ہے کہ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو اس وقت ہماری حکومت جو انا ہٹائی گئی ہے وہ ایک بینونی سازش کی بنیاد پہ ہٹائی گئی اور پہلے دپا جو رجیم چینج ہوئی ہے وہ ایک امریکی سازش کے اور ان کی مداخلت کی وجہ سے چینج ہو گئی ہے جو کہ ہمارے ملک کیلئے ہمارے قوم کیلئے ایک بہت بڑا لمحہ پکریہ ہے ہم نے پیسلہ کیا ہے کہ ہم جو انا ایک آزاد قوم کی طور پر جو جو دجھے جاری رکھیں گے ہم نہ کسی کے سامنے جھکیں گے نہ اپنے قوم کو کسی کے سامنے جھکنے دیں گے ہم نے یہ پیسلہ کیا ہے کہ حکومت تو آنے جانے چیز ہے ہم نے اس قوم کو ایک خوددار قوم کی حیثیت سے ایک آزاد قوم کی حیثیت سے دنیا کے سامنے لاکڑا کرنا ہے مولانا صاحب کی بہت بڑی خدمات ہے اور خاص کر جو عقید توحید کا جو بین کنسپٹ ہے کہ لا الہ الا اللہ کہ کوئی اللہ کے علاوہ سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں اور باقی جتنے بھی لوگ ہیں ان سے توقع رکھنا یہ شرک ہے تو مولانا صاحب نے اور ان کے پارٹی نے اشاعت ہوئی سنت نے بہت بڑی جدوجیت کیے میں آیا تھا ہمیرے خان صاحب کا پیغام بھی پہنچا ہے انشاءاللہ جلب الاقات بھی ہوگی اور میں چاہتا ہوں مولانا صاحب جو اینہ کے اس تحریک میں ہمارے ساتھ دیں اور انشاءاللہ ہم اس ملک کو ایک اسلامی فلاحی مملکت بنانے کیلئے ایک آزاد پاکستان کیلئے ایک خدار پاکستان کیلئے جدوجیت جاری رکھیں گے اور ہم مسجدوں میں بھی جائیں گے مدارس میں بھی جائیں گے اور عوام کے علاوہ جو بھی ہمارے مذہبی شخصیات ہیں اس کے پاس بھی جائیں گے تاکہ اس جدوجیت میں وہ سب ہمارے ساتھ دیں تو میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں مولانا صاحب نے ہمیشہ جو ایک احمایت کی ہے اور خاص کر جب بھی ایسا موقع آیا ہے کہ کچھ مولویز جو انا ہمارے خلاب کوئی نیگٹیو پروپیگنڈا کرتے ہیں انہوں نے حق کا ساتھ دیا ہے میں اس کا بڑا مشکور ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ مولانا صاحب بھی ایک دو بات کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں اپنے بھائی جناب اسد قیسر صاحب کا اور ان کے ساتھ جو دوست حباب آئے ہیں تشریف لائے ہیں میں ان سب کا بہت بہت مشکور ہوں اور خان صاحب کا جو پیغام لائیا اور مجھے سنایا تو میں ان کا بھی مشکور ہوں اصل بات یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ کلمة حق ذوالت المؤمن فحیصو اجدہ فوہاکو بیہاو کا ماقال حق یا کلمہ یہ مومن کا ایک گمشدہ چیز ہے جس کے پاس ملے تو مومن اس کا لائق ہے کہ اس کو لے لے تو چونکہ خان صاحب کا جو موقف ہے وہ موقف مجھے پسند ہے اور ان کا موقف یہ ہے کہ ہم کسی سے لڑنا نہیں چاہتے لیکن ہم کسی کی غلامی بھی نہیں چاہتے اور ہم انسانوں کی یہ عادت ہے کہ ان کو شیر پسند ہوتا ہے حالانکہ وہ انسان کو کاٹتا ہے لیکن گیدر کسی کو پسند نہیں ہوتا جس میں غیرت ہوتا ہے تو غیرتی بندہ ہر کسی کو محبوب ہے اور ہر کسی کا محبت ہے ان کے ساتھ خان صاحب میں یہ کمال ہے کہ وہ ایک بات پہ ڈھٹ جائے اور حق بات ہو تو پھر اس پہ ڈھٹ جاتا ہے اور ہمیں بھی ایسے لوگ پسندے میری تنظیم جماعت اشاعت تحید اس طرح ایک غیر سیاسی تنظیم ہے ایک دینی تنظیم ہے اور الحمدللہ میرے اپنے شاگرد بیس لاکھ سے زیادہ ہو چکے ہیں ادھر پاکستان میں بھی ہے اور افغانستان میں بھی ہے ہم نے کبھی الیکشن میں حصہ بھی نہیں لیا ہے البتہ ووٹ ہم ڈالتے ہیں جو بندہ ہمیں پسند ہو اور دین میں ہمارے ساتھ تعاون کرتا ہے ہم ان کے ساتھ دنیاوی کاموں میں تعاون کرتے ہیں تو انشاءاللہ جب ہماری ملاقات ہو جائے گی اس میں بہت سارے باتیں جو احل ہو جائیں گے اور پھر انشاءاللہ اندہ کیلئے ہم لا عمل بنا دیں گے لیکن ایک شرط ہے کہ ہماری جو دفاعی قوتیں ہیں ہم ان کے ساتھ اکٹے کھڑے ہو کر اپنے ملک کی دفاع کریں گے اور اسلام کی دفاع کریں گے اور انشاءاللہ اس کیلئے ہم لا عمل تیار کر دیں گے ہماری ملک کی دفاع کریں گے